میں کہتا ہوں مولا علی نے کہا ہوگا کہ اللہ کے رسول میرا ایمان یہ گوارہ نہیں کرتا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ہم بات کر رہے تھے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ کی فضیلت کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام عدب کرتے تھے جب حدائبیہ کے مقام پہ ایک معیدہ لکھا جا رہا تھا کافروں اور مسلمانوں کے درمیان تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تحریر کر رہے تھے تحریر کرتے کرتے جب اس مقام پہ پہنچے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عروہ بن مسوسقوی کافروں کے اس لیڈر نے کافروں کے اس قاسد نے کہا کہ اس لفظ کو کار دیا جائے ہم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے تو ہمیں کوئی اختلاف نہ ہوتا ہم آپ کو روکتے نہ تو اس لفظ کو کار دیا جائے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی تم اسے کار دو تم اس لفظ کو مٹا دو اور یہاں لکھ دو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی علیہ وسلم کے بار ہاں بار اسرار کے بعد بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس الفاظ کو نہیں مٹایا کہا اللہ کے رسول میرے اندر یہ سکت میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے میں کہتا ہوں مولا علی نے کہا ہوگا کہ اللہ کے رسول میرا ایمان یہ گوارہ نہیں کرتا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا ہوں تو اللہ کے حبیب علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھے دکھاؤ کہ میں اسے مٹا دیتا ہوں اللہ کے نبی علیہ وسلم کو دکھایا گیا تو آپ نے وہاں اپنے ہاتھ سے محمد الرسول اللہ کو مٹا کے محمد بن عبداللہ لکواد